جیسے کفن کا کپڑا تین دیتے ہیں تینوں برابر صحیح ہے کہ وہ بیچ میں کفن کا کپڑا جائے دیکھیں کفن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اور وہ تینوں کپڑے چادر کی شکل میں ہوں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں کپڑوں کو آپ بچھا دیں برابر برابر اس کے بعد اس پر جو ہے میت کو لٹائیں ایسا نہیں ہے کہ ایک کو قمیز کی طرح سے اوپر پہنائیں دوسرے کو لنگی کی طرح سے نیچے پہنائیں ایسا نہیں تینوں کو جیسے آپ بستر پر چادر فیلاتے ہیں اسی طرح سے فیلا دیں اس کو اس کے بعد اس پر میت کو لٹا کر کے ایک ایک کر کے اس کو لپیٹتے جائیں پہلے اوپر والا پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے پھر اس طرح سے لپیٹ دیں باقاعدہ حدیثوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس میں کوئی ازار اور قمیز نہیں تھا بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اس کو سوچتے ہیں کہ اس میں سے ایک ازار ہے ایک قمیز ہے نہیں تین ہوگا اور تینوں لفافہ کی شکل میں ہوگا اور مرد آورت میں بڑا بڑا ہے ہاں یہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا عورت کے لیے آہ جو ہے تعداد میں کوئی فرق ہے مردوں سے یا نہیں اصل میں اس سلسلے میں ایک روایت ہے امی اتیہ آہ کی روایت ہے اس روایت کے سلسلے میں محدثین کا اختلاف ہے کئی سارے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کچھ لوگوں نے اس حدیث کو قابل احتجاج بتایا ہے شیخ ابن عسیمین نے باقاعدہ طور سے یہ سراحت کی ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا ورنہ عورت اور مرد اس معاملے میں برابر ہیں تو اس معاملے میں زیادہ شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی تین کپڑے میں کفن دے رہا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر کوئی اس حدیث کو قابل احتجاج سمجھ کر کے جبکہ بیشتر علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے اس حدیث کو تو اگر اس حدیث کو ہم ضعیف مال لیں تو عورت کو بھی اتنا ہی کپڑا دیا جائے گا جتنا مرد کو دیا جاتا ہے لیکن بعض لوگوں نے اس کی تصحیح بھی کی ہے تو اس حدیث سے حجت پکڑتے ہوئے اگر کوئی پانچ کپڑے دے رہا ہے عورت کو تو اس میں انشاءاللہ کوئی مزاہقہ نہیں ہے تینوں کپڑا برابر دینا آگا برابر مطلب جیسے پانچ دے رہے ہیں سائز سائز دیکھیں اس کی کوئی قید نہیں آئی ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ تینوں برابر ہوگا یا چھوٹا بڑا ہوگا اس کی کوئی قید نہیں ہے ظاہر ہے وہ اتنا ہو کہ دیسل پر آ جائے جی 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 جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر شاہ بدن بھائی اصل میں 99% ہمارے ہاں ایسے ہی کفن دیا جاتا ہے شیخ کہ جو ہے اوپر ایک کپڑا رکھ کر کے اس کو کاٹ کر کے بیچ میں سے ایسا اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے چہرے کے پاس سے نکال کر کے پھر نیچے سے لنگی کی طرح لپٹا جاتا ہے اور بیچ میں کپڑا دیتے ہیں دو کپڑے بچھا دیتے ہیں اور ایک کپڑے کو ایسا ڈبل کر کے اوپر کی طرف سے ایسا کاٹ لیتے ہیں گردن نہیں وہ حدیث وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن کا ذکر آیا ہے اس میں اس بات کی سراحت آ گئی ہے کہ اس ان تینوں میں کوئی قمیز کوئی ازار کوئی امامہ نہیں تھا جی وہ تینوں لفافے کی شکل میں چادر کی شکل میں تینوں کو میں نے طریقہ بتا دیا آپ چادر کی طرح سے بیڈشیٹ گیسے بچھاتے ہیں آپ بچھا دیجئے اس پر میت کو لٹھا کر کے پہلے اوپر والے کو پلٹیے ایک طرف دوسری طرف گیسے ہم اوڑتے ہیں اس طرح سے تینوں کو جو ہے تینوں کو لپیت دیں گے جی جزاکلہ خلال خلال شکل